کوئی تو سنے خواجہ سراؤں کی فریاد کب تلے گا یہ عذاب جنسی درندگی سے موت کے رقص تک کے پی کے میں بھیانک صورتحال رقص کرتی منی پر فائرنگ سٹوبری دعا اور صدرہ کو ملی کس جرم کی سزا ایک طرف آپ لوگوں کو اس میں پگڑ کے اندر کر رہے ہیں کہ یہ فنکشن کیوں کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ مجرے کروا رہے ہیں وہ بھی تھانوں کے اندر علیشہ سے دیوانی تک چترالی سے چٹکی تک خواجہ سراؤں پر ظلم کی انتہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مکرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انکشاف اور آج کا انکشاف بہت ہی حساس موضوع پر اور اس کا میں آغاز کروں گا ایک آرٹیکل سے جو کہ ہماری کولیگ فروا وحید ہے انہوں نے لکھا اور یہ گزشتہ دنوں میں نظر سے گزرا جس کے بعد مجھے لگا کہ ہمیں اس کام اس بہت ہی اہم کاؤس پر کام کرنا چاہیے اور اس آرٹیکل کی شروع میں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ ڈیلی ایک سگنل سے گزرتی تھی وہاں پر ایک خواجہ سارا کھڑا ہوتا تھا جو کہ بھیک مانگ رہے ہوتے تھے وہاں پر اور ڈیلی ان کی ان سے صرف آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہوتی تھی لیکن کبھی ان کو کوئی پیسے نہیں دیئے کچھ نہیں دیئے لیکن وہ دو تین سال سے ان سے فیملر تھیں تو ایک دن جب وہ سگنل پر رکی تو وہ سامنے آگے اور وہ آپس میں پہلی دفعہ ان کی باتچیت ہوئی تو وہ باتچیت کیا ہوئی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ منظر جسے میں چار سال سے دیکھ رہی تھی اب وہ زندگی کے روپ میں میری گاڑی کی طرف بڑھا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اسے دیکھ کر میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی شاید وہ خواجہ صلی اللہ مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ بی بی پچھلے چار سال سے مجھے جانتی ہو ہر روز میں تمہارے پاس سے گزرتی ہوں ایک بار بھی کبھی میرا حال نہیں پوچھا مجھے اس کی مسکراہت سے ایسے لگا جیسے وہ یہی کچھ کہے گی شیشہ کھل چکا تھا میرا اس کا آمنہ سامنا ہو چکا تھا ایسا لگا ہر طرف خاموشی چھا گئی ہے کچھ لمحوں تک ہم دونوں خاموش ایک دوسرے کو تکتے رہے اور اسی دوران وہ مسکراتی رہی اور میں شرم سار نظر آئے یہ آرٹیکل رولا دینے والا ہے کیونکہ یہ صرف آرٹیکل نہیں بلکہ خواجہ سراؤں کے شب و روز کی علمناک داستہ ہے اس سنف خاص کی کہانی ہے جس پر افراد معاشرے نے زمین تنگ کر دی ہے ہر دوسرے شہر میں ہر دوسرے دن سامنے آتا ہے ظلم و بربریت پر مبنی بیانک واقعہ میں وہ کس طرح سے کروں بیان جو کیے گئے ہے ستم یہاں سورے کون میری راستا کوئی ہم نشی ہے ناراض دا میں مانسیرہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ٹرانس چینڈر ایکٹیویسٹ نادرہ موجود ہیں ان کے باقی فرنڈز بھی موجود ہیں بہت زلم ہوا اس کو ایک سب مجمع کے سامنے گولی مار دی گئی شادی کی تقریب میں خرم شہزاد اور منی نامی اس خواجہ سراؤں کو گولی کا نشانہ کیوں بنایا گیا ٹیم انکشاف اس خونی واقعے سے جڑی تمام تر سچائیوں کو پوری تفصیل کے ساتھ سامنے لائے گی گولیوں سے چھلنی علیشہ کے ساتھ کیوں ہسپتال میں ہوا شرمناک سلوک سٹائلش کو غوا کرنے کے بعد بنایا گیا اجتماعی زیادتی کا نشانہ کیسے بدنصیب خواجہ سرہ چترالی پر ٹوٹی قیامت دوست کے ہمراہ گر واپس لوٹتی چٹکی کو کیسے بنایا گیا گولیوں کا نشانہ بڑگرام کی خواجہ سراؤں کو کیسے جانوروں کی طرح زباہ کر دیا گیا آج کا خصوصی انکشاف ہے خواجہ سراؤں کی درد بھری آواز ہمارے معاشرے میں اگر کسی گھر میں خواجہ سراؤں پیدا ہو جائے تو پورا گھرانہ گویا ایک عذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے خاندان والے اس معصوم روح کو نہ پاس رکھنے کو تیار ہوتے ہیں اور نہ ہی اسے جینے کا حق دیتے ہیں ایسے میں صدیوں سے اس معاشرے میں چلتا ہوا اس معاملے کا حل خود چل کر اس گھر کے دروازے پر دستک دیتا ہے گھر والے چپ چاپ اپنا مخنص بچہ خواجہ سراؤں کے گروہ کے حوالے کر دیتے ہیں کمیونٹی میں جو تیچر ہوتے ہیں وہ کیا کیا سکھاتے ہیں اپنے شاگردوں پر بس وہ ایک گروہ جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں وہ یہ مطلب برے کاموں سے روکتے ہیں کئی بچوں شاگردوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر گروہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی مطلب جیسے لوگ تنگ کرتے ہیں تو گروہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو مسئلہ پوچھتے ہیں چیلوں سے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں بس خواجہ سرہ خود ہی ایک دوسرے کا سہارہ ہیں ورنہ یہ معاشرہ جس طرح انہیں دھتکارتا اور جس طرح ان کی زندگی پر عذاب مسلط کرتا ہے یہ انکشافات چونکا دینے والے ہیں جی اس لکھ میرے ساتھ ٹرانس جیدر ایکٹیویسٹ مس نادرہ موجود ہیں ان کے ساتھ ماری ہیں اور ان کے ساتھ سٹائلیش یہ بہت اہم معاملہ ہے جو سپیچلی خیبر بختون خواہ کیا پورے پاکستان میں مسنا کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں اور میں یہاں چاہوں گا کہ پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھائیں ہم لوگ کہ کس طرح سے پاکستان میں کچھ ستا چند سالوں میں جو جنسی اس حصال تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا اب ان کو جان سے بھی مارنا شروع کر دیا گیا ہے دنیا میں پاکستان کا شمار ان ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں خواجہ سرہ سب سے زیادہ ظلم جب اور جنسی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں آداد و شمار ہلا دینے والے ہیں دوہزار اٹھانہ کے آغاز سے اب تک پنجاب کے مختلف شہروں میں آٹھ خواجہ سراؤں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے بلوجستان میں اس طرح کے واقعات باقی سوقوں کے نسبت کم ہیں لیکن خیبر پختون خواہ میں صورتحال تو انتہائی خوفناک ہے دوہزار پندرہ سے آج تک خیبر پختون خواہ میں پچپن خواجہ سراؤں کو قتل کیا گیا لیکن ایک ملزم کو بھی سزا نہ ملی تب ہی تو ایسے واقعات کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں نادر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ یہ ایسے واقعات یہاں پر خیبر پختون خواہ میں ہمیں دیکھنے کو بہت زیادہ ملتے ہیں یہ بہت بڑا فگر ہے کہ اب سال کے اس وقت تک سیونٹی فور جو ہیں جو ٹرانس جیڈر ہیں ان کو یہاں پر موت کے گھار اتار دیا گیا سر مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ نمبر ون پہ ہے اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں یہ مسئلے چل رہے ہیں جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے لوگوں کو تو لوگ تو کریں گے نیسا کسی ایک کو سزا ملی ہو تو سو نصیحت کرتے ہیں اب تک مجھے یہ بتایا جائے کہ کس قاتل کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا ہے کہنے کو قوانین بہت ہیں خواجہ سراؤں کو معاشرے میں تحفظ دینے کے دعوے بھی بڑے کیے گئے ہیں لیکن زمینی حقائق ہیں کس قدر خوفناک یہی تو ہے آج کا انکشام میں آپ سے فردن فردن بہت سائے لوگوں کے بارے پوچھا چاہوں گا کیونکہ آپ نے ان کے حوالے سے آواز گلنگی سب سے پہلے میں آپ سے چاہوں گا کہ ہم بات کرنے علیشہ کی وہ ایسا دردناک واقعہ تھا کہ علیشہ کے ساتھ جب اس کو ایک شخص نے زخمی کیا جس کا نام گجر تشاید تو وہاں سے کچھ ٹرانس اس کو اٹھا کے ہسپٹیل لے گئے دے وہاں کے ساتھ ناروہ سلوک کی ایک بھیانک مثال دیکھنے کو ملی وہاں اس کے ساتھ اتنا غیر مناسب جو روئیہ اختیار کیا گیا پہلے تو ان کو اندر ہی نہیں جانے دیا زخمی کو لے کر آئے ہیں جس کی زندگی اور موت کا سوال ہے ان کو تو پہلے اندر ہی نہیں جانے دے رہے کہ بھئی یہ آپ کیوں آگئے ہوئے یہ تمہارے لیے نہیں ہسپٹیل میں یہ پوچھتا چاہوں گی کہ صرف مرد اور عورت کے لیے ہسپٹیل میڈیا ریپورٹس کے مطابق علیشہ کے ساتھ ہی خواجہ سلاؤں کو علیشہ کے لیے ایک الگ کمرہ لینا پڑا کیونکہ ڈاکٹرز اسے نہ مردانہ اور نہ ہی زنانہ آوارڈ میں رکھنے پر راضی تھے دوسری طرف بچاری علیشہ زخموں کتاب نال آتے ہوئے چار پانچ دنوں کے بعد جان کی بازی ہار گئی کیا روئیہ کیا تھا پولیس کا وہاں پر یا ڈاکٹرز کا کیا تھا لیکن ڈاکٹرز کا تو ہمیشہ روئیہ ایسا رہتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تو بالکل ہی اچھا نہیں رہتا ڈاکٹرز کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں بھئی ان کو جو ہے لیڈی ڈاکٹر کی طرف ترانسل کرو اور لیڈی والے کہتے ہیں ان کو جب آپ جاتے ہیں ہسپٹال آپ اپنا پرشنل ایکسپیئرنس بتائیں کیا آپ کو کیا دسکرمنیشن فیز کرنی پڑتی ہے کس قسم کا آپ کو تفریق کا سامنا کرنا پڑتا یا آپ کو ابھی کچھ جنوں پہلے ماریا میری ٹیچر نے ان کی طبیت خراب تھی ان کو میں ہسپٹال لے کے گئی تو یہاں کچھ بیماری میں ووا پھیلی ہوئی تھی ان کو کہا کہ ان کو ڈرپ لگے گی تو ادھر مردانہ وارڈ میں لے کر آئے تو انہوں نے کہا ان کو زنانہ وارڈ میں لے کر زنانہ وارڈ میں آپ یقین کریں یہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی ان کو ڈرپ لگی بھی تھی میں ہاتھ میں پکڑ کے کھڑی بھی تھی بیٹس پہ جگہ نہیں دی یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ ہر جگہ یہی سلوک ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا وہ انسان نہیں کیا خواجہ سراؤں ہونا ان کا جرم ہے کیوں ابھی ایک واقعہ پرانا نہیں ہوتا کہ رونما ہو جاتا ہے ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ایک اور جو کہانی ہے سپوگ میں سپوگ میں پشتوں میں چاند ہو گئے تھے چاند کو کہتے ہیں سپوگ میں ایک ٹرانس جنرل تھی وہ کہاں پر مقیم تھی ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی پشاور میں تھی ان کے ساتھ بھی معاملات تھے پیسوں کے اس نے شاید بینک کاؤنٹ نہیں کھلوائے ہوئے تھا اس نے اپنے فرینڈ کے پاس پیسے رکھوائے ہوئے تھے جہاں تک میرل میں ہے تو وہ پیسوں کے لیندن پر مسئلہ ہوا تھا یہ ظلم کی انتہا نہیں تو کیا ہے پندرہ لاکھ واپس کرنے کی بجائے پندرہ روپے کی گولی کم عمر خواجہ سرہ کے وجود میں اتار دی گئی اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا ہمیشہ کی طرح اس کیس میں بھی انصاف خواب بن گیا ہم اس ماریا سے بات کروں گا ان کے ساتھ خود بھی ان پر حملہ ہوا اٹیک ہوا ان سے نہیں کہانی جانتے ہیں ماریا مجھے بتائے گا یہ کب کا واقعہ ہے اور کس نے آپ کو نشانہ بنایا تھا تقریباً دو سال پہلے میں مالا خان بادر میں جہاں پہ میں مقیم ہوں جہاں پہ میں رہتی ہوں ریائش پذیر ہوں اس کے ساتھ ہی تین چار گلیاں چھوڑ کے ہمارا فانکشن تھا بسانکشن میں بھی خوادہ صلاح رکس کر رہے تھے اور تماشائی ان پر پیسے لٹا رہے تھے رکس و موسیقی کی یہ محفل اروج پر تھی کہ اچانک ہوا ایک خوفناک واقعہ ایک لڑکا آیا ہم سے ایک مرتبہ پیسے لے کے گیا دوسری مرتبہ اس نے پیسے لی یعنی اس نے آپ کو بڑا نوٹ دیا اس نے کہا کہ مجھ اس کے بس ییس چینگ دیں دس والی چینگ دیں میں نے ہزار کے پندرہ سو دیئے دو ہزار دیئے ہمارا فانکشن کو تیس نیس کر دیتے ہیں کیوں تو یہ تو ایک جگہ ٹیکس ہو گیا ہمیں دینا پڑتے ہیں سر ہمیں اپنا فانکشن کو منٹین رکھنے کے لیے یہ کام کرنا پڑتے ہیں کوئی تو جو ایمان کی جن میں تھوڑی سی بھی رتی ہوتی ہے وہ ہمارے پیسے نہیں رکھ دے بعض اوباش نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ہم سے تقریباً تین چار ہزار کی رات لگا کے چلے جاتے ہیں یعنی وہ آپ لوگوں کو ہی لوٹ کے لے جاتے ہیں خان سہرہ کی منی کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ خوفناک واقعہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ دکھائیں گے آپ کو ساتھ ہی چترالی سے چٹکی تک کی علمناک کہانیاں سنائیں گے آپ کو لیکن پہلے اس خواجہ صدا کی کہانی جس پر محفل میں رقص کرتے ہوئے ایک بدماشت دھاوہ بول دیا جب اس طرح کی سیچویشن پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر جو اتنے لوگ موجود ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے ہمارے لیے صرف ہمارے ٹرانسجنڈری بات کرتے ہیں لوگ ہمیں تماشا اور ڈراما سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ فنکشن میں بھی ڈراما ہی ہو جاتا ہے تو وہاں بتنیزی بھی ہوتی ہے بعد اخلاقی بھی ہوتی ہے ایون کہ ہمارے ڈریس بھی کسی فنکشن میں پھٹ جاتے ہیں پھر آپ اپنے گھر ہیں پھر کیا ہوا جی جیسے ہی مگارہ آئی میرے مین گیٹ کے سامنے ہی ہمارا واشروع میں میں اپنا مون دھونے گئی اور وہ اس لڑکے نے ہمارے گیٹ پہ ویپنز رکھ کے تقریباً تین چائر فائر کیے اور مجھے اللہ پاک نے بال بال بچا دیا اور میں بھاج کی اور میں نے وان فائف پہ کال کی پولیس ٹیم تقریباً آدھے گھنٹے بعد آئی اور اس پہ میں نے کیس درج کروایا کیس درج ہو گیا ملزم بھی پکڑا گیا لیکن پھر وہ ہوا جو اکثر ہوتا ہے خواجہ سرا پر دباؤ ڈالا گیا دھمکیاں دی گئیں تو اس بچارے کو کیس واپس لینا پڑا میرے ساتھ اس وقت سٹائلش موجود ہیں اور یہ کافی عرصے سے ٹیم ان کی شاکت سے رابطے میں تھی اور انہوں نے بہت ساری کہانیاں اپنی شیئر کی ہمیں بتایا کہ کیا کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے میں ان کی اپنی کہانی بتانا چاہوں گا کہ یہ خود بھی کیڈنیپ ہوئی تھی آج سے چند سال پہلے اور ان کا ریپ ہوا تھا ان سے ان کی کہانی جانتے ہیں سٹائلش کے ساتھ کیا ہوا تھا اسلام علیکم علیکم اسلام سٹائلش مجھے بتائے گا کہ کپ کا واقعہ ہے اور آپ کی عمر کیا تھے اس وقت کس نے اقواہ کیا تھا اور آپ کی عمر کیا تھے اس وقت میری سٹوری یہ تقریباً چھ سات سال پرانی سٹوری ہے فم ہریپور بکوز میں نئی نہیں یہاں پہ آئی تھی تقریباً سترہ یا اٹھارہ سال آپ کہاں سے ہاں پہ آئی تھی؟ بیسیکلی ہم کراچی تو اس وقت مجھے کچھ لوگوں نے کہ ڈیپ کیا کہ ڈیپ کر کے مجھے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا فرنٹ آف لیڈیز خواجہ سراؤں سے زیادتی کے کئی کیسز سامنے آ چکے ہیں اور جو خواجہ سراؤں معاشرے کے بگڑے اناثر کے سامنے کریں انکار کی جررت تو انہیں ملتی ہے عبرتناک سزا میں نے کیس کیا وہ کیس تھی کہ میں سال ڈیٹ سال چلا لیکن یہ کہ کافی مجھے تریٹس کا سامنہ تھا اس کے بعد آپ کی سپورٹ کے لیے کون آپ کے ساتھ تھا؟ سپورٹ کے لیے ٹرانس جنڈرز تھے ٹرانس جنڈرز تھے ٹرانس جنڈرز تھے اور آپ نے کیس کہاں پر کیا تھا؟ یہ میں نے ہریپور میں کیا تھا سیشن کورٹ میں تو یہ گرفتار ہوئے؟ جی گرفتار بھی ہوئے تھے بعد میں لیکن جہاں تک میری نالیج ہے کہ یہ پیسے دے دل آکے کیس ختم کروا دیا گیا تھا بکوز مجھے اتنی زیادہ تریٹس کا سامنہ تھا اور میں وہاں پہ کام کر رہی تھی بکوز ہم اس کام کے علاوہ کوئی اور کام کرنے سکتے ہیں بکوز میں نے بہت سی فیلڈز میں جوب کرنے بھی کوشش کی بٹ آئی کود نوٹ ایڈیس کی خوازہ سراؤں کے لیے کہیں جگہ نہیں ہاں البتہ چند ایسی خبریں ضرور سامنے آئی ہیں جہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے نے اس محروم طبقے کو اپنانے کی طرف اپنے قدم بڑھانا شروع کر دیئے ہیں پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ٹرانس جنڈر کو ایک ٹیچر کے فرائز انجام دینے کے لیے منتخب کرنا ایک خوازہ سراؤں کا ایک نیجی ٹی وی پر بطور انکر سامنے آنا اور پاکستان میں پہلی بار خوازہ سراؤں کے لیے خصوصی سکول کا قیام حبز کے اس محول میں تازہ ہوا کے جھوکے ضرور ہیں لیکن مشکلات اور مسائب کے جن پہاڑوں کا سامنا خوازہ سراؤں کو ہے ان کا خاتمہ آسان نہیں آپ وہ کہاں کہاں سے ریفیوز کیا گیا جوب کے والے ساتھ میں نے کراچی ہائیوٹ کمپنی میں ڈاکیارٹ پر کمپنی ہے میں نے وہاں پر مارکٹنگ کا کام کیا ایس ای فیلڈ ورکر بھی کام کیا ڈرائیوین سینبہ پر ایک ٹارگیٹ ٹریڈ کلب ہوتا تھا اس کے علاوہ میں نے ایک چینل پر بھی کام کیا ڈانس شو بھی کیا وہاں پر بھی مجھے یہی مزاق کا سامنا کرنا پڑتا تھا خوازہ سراؤں جہاں بھی جاتے ہیں ہر جگہ زندگی عذاب بن جاتی ہے تب ہی تو سٹائلش نامی اس خوازہ سراؤں نے اپنے جیسوں کو تحفظ دینے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا پاکستان کی جو شی میلز کی پریزیڈنٹ بابی الماز مجھے انہوں نے جنرل سیکیٹری پوائنٹ کیا میں نے آٹھ سے نو ماہ کام کیا کچھ شی میلز کے لیے میرے پاس نیوز پیپر میں کومنٹس بھی ہیں میری پریس کانفرنسز بھی ہیں اور بہت ساری شی میلز کے لیے میں نے تھوڑا بہت کام کرنے کی کوشش کی بکوز آلوٹس آف تھریڈز میں نے کوائٹ کر دیا میں نے چھوڑ دیا یہ کام عام آدمی تو عام آدمی رجار خوازہ سراؤں تو محافظوں کے ہاتھوں ہی عدم تحفظ کا شکار ہیں تو گویا اس نے پولیس سے دشمنی مول لے لی آپ نے ایک فنکشن کا بتایا جس کی میں فوٹیشو بھی چلانا چاہوں گا کہ یہ بھی چند مہینے پہلے کی بات ہے جھنگ میں جھنگ کی بازہ بتا رہی ہیں یہ کمالیا سٹی کمالیا سٹی میں یہ فنکشن کرنے گئی وہاں پر اور وہاں پر کیا ہوئے وہ آپ خود بتا دیں کہ یہ کون دو افراد جو ہیں یہ دائرے میں نظر آ رہے ہیں کون ہیں ایکشلی وہاں پر فنکشن تھا اس حوالے سے میں نے ایک سوشل میڈیا پر میسیج بھی کنوے کیا تو وہاں پر پولیس والے وہاں پہ تھے وہ ڈرنک کر رہے تھے سارے تھے وہاں پہ مہینہ طور پر خواجہ سراؤں کی سجائی گئی اس محفل میں جہاں خواجہ سراؤں رکس کر رہے تھے وہی پولیس اہلکار بھی جھوم رہے تھے لیکن محفل کے اختتام پر ایسا کیا ہوا کہ محفل انجوائے کرنے والے خواجہ سراؤں کے دشمن بن گئے اور بعد میں انہوں نے ہم سے مانگے پیسے بکوز فنکشن ان کے ہینڈو ور تھا فنکشن اچھا خاصا ہو گیا تو انہوں نے ہم سے پیسو کے ڈیمانڈ آپ کو اچھے پیسے ملے آپ لوگوں کو تو انہوں نے کہا اس میں سے محصہ دو ہمیں اس میں سے یعنی پولیس کسی کا پیسہ آنے چھوڑتی پولیس کو پیسے چاہیے چاہیے انہوں نے ہم سے پیسے مانگے ہم نے دو بار دیئے وہ فوٹیز بھی ہے وہ بھی ایرو کے اندر نظر آ رہی ہے ہم نے دو بار ان کو پیسے دیے جب تھر ٹائم آنگے تو ہم نے منع کیا تو انہوں نے کہا جیم آپ کا فنکشن بند کروا دیں گے تو ہم نے کہا کروا دیں ہمیں یہ تھا کہ نورملی بند کروا دیں گے ہم چلے جائیں گے انہوں نے ون فائی پہ کال کی ایڈون نو کدھر کال کی وہاں سے پولیس کی موبائلز آئیے انہوں نے ڈائرک لیا کے ہمیں ہٹ کیا ہے بکوز یہ ایک پلان شو تھا جسٹ فور دی منی ٹھیک ہے تو وہ بات بھی جب ہمیں لے کے گئے تو ہم نے جب ان سے پوچھا کہ اب ہمیں کیوں لے کے گئے ہیں تو انہوں نے کہا جیس فنکشن کی پرمیشن نہیں تھی اور اگر پرمیشن نہیں تھی وہاں پولیس والے کیا کر رہے تھے وہ ڈرنگ بھی کر رہے تھے انجوائی بھی کر رہے تھے پیسے بھی لے رہے تھے مس بیہیو بھی کر رہے تھے سب کچھ اس ویڈیو میں نومینیٹ ہے سوال یہ فیدہ ہوتا ہے پولیس ایسے اچھے ہت کرنے استعمال کرے گی تو پھر عام آدمی خواجہ سلاوں پر مسیبتوں کے پہاڑ توڑنے اور ان پر تشدد کرنے سے کیوں کر گھبرائے گا پھر اس کے بعد ہم لوگ دو دن وہاں پہ رہے ہیں اور اتنے لوگ ہمیں چھڑانے والے نہیں تھے جتنے تماشا دیکھنے والے تھے اور آپ کو وہاں پر تھانے میں رکھا اور کیا کوئی فیر درج کی گئی کوئی کانوی کاروائی مجھے آج دیکھ نہیں پتا کیا فیر ہم پہ ہوئی تھی بکوز ہمیں ایک الگ کمرے میں رکھ دیا گیا تھا تینوں کو چھوڑی 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 میں سے الگ کمرے میں وہاں پہ باری باری وہ آتے تھے انہوں نے ہمیں نیوٹ کیا پولیس والوں نے نیوٹ کیا ہم سے اس طرح کے والگر کوئیسٹن پوچھے کہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہی ہوں یعنی انتہائی بد تہذیبی اور بد افلاقی کا مظاہرہ کیا گیا اور یہ پولیس سٹیشن میں پولیس سٹیشن میں مامو کانجن روڈ پولیس سٹیشن اور آئی تینک سو یہ تھانہ صدر ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ جس جرم میں خواجہ سراؤں کو تھانے لایا گیا خواجہ سراؤں کے بقول وہی جرم تھانے میں پرفارم کیا جا رہا تھا اور وہاں پہ جس رات ہم لوگ رہے ہیں وہاں پہ آلڈرلی لڑکیوں کا مجرہ تھا اس تھانے کے اندر تھانے کے اندر مجرہ تھا وہاں پہ ساہی وال کے ایسے چو کی بردے تھی ساہی وال کے ایسے چو اور آپ کا کمال یہ ایسے چو اور ایک جگہ کے اور تھے مجھے یاد نہیں آرہا وہاں کی وہ ایسے چو میں ہی سمجھ رہی ہے پنجاب کے تھانوں میں کیا چل رہا ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں کو اس میں پگڑ کے آپ اندر کر رہے ہیں کہ یہ فنکشن کیوں کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ مجرے کروا رہے ہیں وہ بھی تھانوں کے اندر ہر کہانی اپنے اندر بے پناہ حقائق چھپائے ہوئے ہیں آج کے پروگرام میں ٹیم انکشاف خواجہ سراؤں پر ہونے والے ظلم کی جو داستانیں آپ کے ساتھ شیئر کرے گی وہ دل دہلا دینے والی ہیں چھپائے کریں چھپائے کریں ہمارے ہمارے موسیقی مہت جل مکنے والی ہے 24 نیوز کی سٹیم پر افراز زفرین سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزورتی ہے آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھو بیٹی چو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچھو خیبان میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے سادش ڈزارٹ ہاں جا دو کون آجا فراد ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو بتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخدوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام دیکھے پروگرام ہریال الفلا روزانہ صبح ساپ اچھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ریٹری پر کوئی تو سنے خواجہ سراؤں کی فریاد کب تلے گا یہ عذاب انسی درندگی سے موت کے رقص تک کے پی کے میں بھیانک صورتحال اجتماعی زیادتے کا نشانہ بنایا فرنٹ آف لیڈیز رقص کرتی منی پر فائرنگ سٹوبری دعا اور صدرہ کو ملی کس جرم کی سزا ایک طرف آپ لوگوں کو اس میں پگڑ کے آپ اندر کر رہے ہیں کہ یہ فنکشن کیوں کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ مجرے کروا رہے ہیں وہ بھی تھانوں کے اندر علیشہ سے دیوانی تک چترالی سے چٹکی تک خواجہ سراؤں پر ظلم کی انتہا میں سامنے بہت سارے نام ہیں ان ٹرانس جنڈر کے جن کو مرڈر کیا گیا ان کی کہانیاں ان سب کے پاس ہیں اور ان کے دلوں پر نقش ہیں اور جس چیز میں سے وہ گزریں جس کرب میں یا جتا شدود کا نشانہ وہ بنیں ان سب کے ذہنوں میں بھی یہ کہ کسی دن کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو ان کے دوستوں کے ساتھ ہوا میں انالدہ آپ سے جانا چاہوں گا کہ سٹوبری دعا اور صدرہ یہ پرفارم کرنے گئیں تھیں سوابی میں یار حسین نے گاہ میں وہاں یہ لوگ پرفارم کرنے کے لئے گئے تینوں ایک ساتھ گئیں تھیں پرفارم کرنے سوابی کے گاؤں یار حسین میں لیکن انہیں خبر نہ تھی کہ آج کی یہ پرفارمس ان کی زندگی پر عذاب بن کر ٹوٹنے والی ہے یہ سٹوبری دعا اور صدرہ کی عمریں کیا تھی یہ کم عمر تھے یہ ٹوئنٹی سے کم تھے سب دعا کی تو پندرہ سال تھی پندرہ سال؟ جی ہاں پندرہ سال وہ کراچی سے تعلق تھا ان کو دو گولیے لگی ہیں ایک ہاتھ میں لگی اور ایک پندرے کو چھوکے گئی فنکشن کرنے گئی فنکشن کے لئے گئی تو وہاں لڑکوں کو یہ کہا کہ آپ تھوڑا پیچھے اٹھ کے بیٹھیں یہ تینوں خواجہ سراؤں جب رکس کر رہی تھیں تو کچھ عباش لڑکے بار بار ان کے قریب آ رہے تھے روکنے پر ان لڑکوں نے شروع کر دی بتتمیزی جس پر خواجہ سراؤں نے فنکشن وہیں روک دیا اور مزید پرفارم کرنے سے کر دیا صاف انکار تینوں نے کریں گے لڑکے بتتمیزی آیا کیوں وہ ٹھپ نکشن ہی کریں گے جو جن ٹرانس سے بتتنیزیی کی تھی وہ الگ گاری میں پیٹھ گئے جو دوسرے ٹرانسجنڈر تھے وہ ہائی ایکسھ ہائر کیا تھا کیونکہ پانچ ۸ۍۏ سے زیادہ تھے وہ لڑکے آگے رastے میں بیٹھے ہیں اور ان پہ ہائی ایکس پہ اسٹریٹ فائر کیے گئے اور پھر وہاں سے ٹرانسجنڈر کو جب وہ تمہیں تلائی یہ ہیں وہ مناظر جب زخمی خواجہ سراؤں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال مردان پہنچایا گیا لیکن ہسپتال میں پہنچنے کے باوجود علاج کے لیے بیچارے زخمی خواجہ سراؤں کو کرنا پڑا لمبا انتظار اس سے بڑی عذیت اور کیا ہوگی کہ گولیوں سے چھلنی مریض ہسپتال کے اندر تین گھنٹے تک رستہ دیکھتے رہے مسیحاؤں کا بابی میں نے کوئی رات کو اپنے گھر کا دراتہ کھلا نہیں رہتا تھا میرے پچھے وہ لوگ تالہ لگا گئے تھے تو میں نے اپنے شاکر سے کہا میرے پچھے تالہ کھولو تاکہ ان کی کچھ ہلپ کر سکو تو اس کے آتے اور میرے مردان پہنچنے تک تین گھنٹے لگ دیتے اور اس وقت وہ نے کوئی تبیہ امداد نہیں دی گئی نہیں جب میں گئی ہوں تو وہ صرف جہاں ڈریسنگ روم ہوتا ہے اس میں تھی مجھے روم میں جس کو گولی پیٹ میں لگی تھی اور باقی کار پتھی وغیرہ کر کے چھوڑ گیا تھا جس کو زیادہ پروبلم تھی اتنی دیرے میں ہم گامانے شوکے لگے کہ میں نے کہا ہے کہ اپرےشن ٹیٹر لے جائیں جب گولی ان کو لگی تھی وہ کسی نکال نہیں کوش کی جب بلیڈی ٹیسٹ نہیں ہوا تو آپریشن کی کیا کچھ بھی نہیں کیا آپریشن ٹیٹر میں جائیں گے تو آپریشن ٹیٹر میں جائیں گے تو آگے بولی نکال نہیں کیا ہم لوگوں نے دروازے کو لاتے ماری ہیں تب جاکہ انہوں نے دروازہ کھول ہے اس کے بعد ہسپٹل انتظامیہ نے وہاں ایسے چوکو فون کے تھانے کہ یہاں ٹرانسجنڈر آئے میں اور وہ سرکاری ملاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں چھے موبائلز آئیں اور تقریباً سو ڈیر سو پولیس آئے اور انہوں نے اپریشن ٹیٹر کو گھیل لیا باہر سے دروازہ بند کر دیا یوں ہسپتال میں پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی خواجہ سراؤں کی لیکن کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ آخر یہ خواجہ سراؤ شور کیوں مچا رہے ہیں ہسپتال میں صدا احتجاج کیوں بلند کیے ہوئے ہیں جو ٹرانس زخمی ہے وہ بیسی پڑا ہوئے اور ایسا چو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی گرفتار کروں گا میں نے کہا آپ کیسے گرفتار کریں گے کیوں گرفتار کریں گے اور ہسپتال کا نام کیا تھا وہاں پہ ڈی ایچ کو مردان ڈی ایچ کو مردان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹر کن لے گے ڈاکٹر آئیں گے صبح تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہوتا یہ محمولی کے ایسے میں نے کہا کیسے محمولی کے ایسے گولی پیٹ میں ہے پکڑ درنال بلیڈنگ ہو رہی ہو رہی ہے ہاں جی بلیڈنگ باہر ہو رہی ہے تو پھر تو بلیڈنگ ہو ہی نہیں ہے گولی اندر ہے وہ مجھے کہنے کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا سرا آپ ایسے کریں آپ مجھے ویفر کر کے دیں ہمارا مریض بھر جائے گا کیونکہ ایسے کیس پہلے منسیرہ میں ہو چکا تھا ہماری ٹرانسجنڈر کے ساتھ تو وہ بھی اس کو نہیں کر رہے تھے جب میں نے اس کو منسیرہ ہسپٹل سے پہنچایا تو انہوں نے کہا اگر اس کو آدھا گھنٹہ ہو نہیں لائے تو ان کے ڈیٹھ ہو جاتی ہے اتنی بے حسی کس لیے خواجہ سراؤں کے ساتھ ایسا ناروہ سلوک کیوں کر انسانیت کی ایسی تظلیل شاید کہیں ہوتی ہوگی جو سلوک ہمارے معاشرے میں کیا جا رہا ہے خواجہ سراؤں کے ساتھ جدرالی کی تو چھوڑیاں ماری اس کے جسم میں اور وہ زندہ ٹرانسجنڈر کی آنکھ نکال دی آنکھ ضائع ہو گئے اس کو وہ زندہ ہیں بھی زندہ ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آنکھ ضائع ہو گئی کہاں کیا قیمت دیں گے یہ لوگ اور وہ کس سے نکالی آنکھ مردوں نے نکالی اپنی طاقت کے نشے میں چور یہ صفاق درندے کبھی کسی چھترالی کی زندگی کو موت کے قریب کرتے ہیں تو کبھی کوئی چھٹکی نشانہ بنتی ہے ان بھیڑیوں کا اس طرح چلیتی چھٹکی وہ فنکشن سے واپس آری تھی اپنے دوست کے ساتھ اور جب ان پر گولیاں چلائی گئے تو وہ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی اور ان پر گولیاں چلانی کیا وجہ تھی بس فنکشن سے واپس آری فیملی والوں نے چلائی کس نے چلائی فیملی والے کو ہی سناتے فیملی والوں سے دور ہوتے ہیں ہم لوگ تو اپنی ایک دنیا بس آئیو ہوتی ہے کیونکہ فیملی والے بھی نہیں قبول کرتے دنیا والے بھی نہیں قبول کرتے ہم لوگ hear اپنی ایک دنیا بس آئیو ہی ہے اس میں بھی یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں رہنے دیتے ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہاں معاملہ صرف ایک قتل تک محدود نہیں بلکہ یہاں تو خواجہ سراہوں کی قتل و غالت گویا معمول بنا ہوا تھا یقین مانئے ہمارے پاؤں سے زمین سرگ گئی جب بڑگرام کی اس خواجہ سراہ کی کہانی ہمارے سامنے آئی جسے کیا گیا تھا جانوروں کی طرح زبا چار مہینے پہلے ہماری ٹرانسزنڈر کو جو کہ بڑگرام سے تعلق رکھتی تھی ان کو زبا کر دیا گیا جس طرح برما میں مسلمانوں کو زبا کیا جا رہے کیا ظلم کیا تھا بڑگرام کی اس ٹرانسزنڈر کا کے اس کو زبا ہی کر دیا گیا وہ گئی ہے پشاور شہر سے باہر فنکشن تھا وہاں گئی ہیں وہاں تو تقرار ہوئی اور اس کو وہی سے فنکشن سے اٹھا کے غائب کر دیا گیا تین دن بعد اس کی لاش جھاڑیوں میں ملی ہے اپنے ساتھی خواجہ سراہوں پر ہونے والی ظلم کی داستانیں بیان کرتے ہوئے ان خواجہ سراہوں کی آنکھیں بھی بھر آئیں لیکن روتی آنکھوں اور رندھی آواز کے ساتھ انہوں نے ہر اس راست سے پردہ اٹھایا جس کا سامنے آنا بہت ضروری تھا اب ایک بہت اہم سوال جو اس سارے معاملات میں کھڑا ہوتا ہے جو میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا پروٹیکشن کیا ہوتی ہے جب آپ لوگ کسی فنکشن پر جاتے ہیں یہ اتنے معاملات موسٹی جو ہوئے فنکشنز میں ہوئے تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں خود کیا تجاویز ہیں کیا ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی فنکشن میں پرفارم کرنے جائیں تو کوئی رسپونسیبیلٹی لے اس حوالے سے کہ کوئی آپ کے ساتھ تشدد نہ ہو سکے آپ کے پیسوں کو کوئی نہ لوٹ سکے کوئی جگر ٹیکس آپ لوگوں سے نہ لے سکے آپ کو جنسی اس احساب کی نشان نہ بنا سکے اور ایڈ دائنڈ آپ کو قتل نہ کریں میری یہ رائے ہے کہ یہ دو اسلے کی نمائش ہے نا سب سے پہلے تو یہ روکی جائے اس طرح کے فنکشنز میں اسلہ نہیں ہونا چاہیے اسلہ ہر جگہ کسی جگہ بھی نہیں ہونا چاہیے اسلہ عوام کے پاس اسلہ ہونا نہیں چاہیے خواجہ سراؤں کا یہ مطالبہ یقینی طور پر قابل غور ہے اسلہے کی سرعام نمائش اور پھر اسلہے کے آزادانہ استعمال کا نتیجہ وہی نکلے گا جو دکھائی دے رہا ہے جزrei یقینی طور پر habrو جی بہت جلد مکنے والی ہے 24 نیونز کی سکین پر افراز زفری سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار خیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کونی ہی پہنچتی انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کون کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرین ہی اپنے جو رکھیں آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی رہا مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تمہیں بیٹی چو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرا ایٹ ایٹ میں سیکھئے پروگرام نسیم زہرا ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ دالہ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ آپ کیا کہتی ہیں اس والے سے کیا ہونا چاہیے کہ کیا ایسے اقدامات ہوں کہ آئندہ کوئی منی جو ہے اس طرح سے مرڈر نو جیسے بھی وہ ہوئی جی یہ فنکشن پر فائرنگ تو بلکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے بہت ساری جانے جا سکتی ہیں اپنے ٹرانس جنڈر اپنے دوستوں کو کہنا چاہتے ہیں جو فنکشن بک کروانے آئے ہیں ان سے آئی ڈی کارڈ سب سے پہلے لیں اور وہاں پہ کچھ جو بھی مسئلہ ہو اس کے ذمہ دار جو فنکشن والے ہوگی اگر عوام کے لیے کچھ چیزیں کچھ ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے لیے بھی ہیں کہ آپ آئی ڈی کارڈ پہلے سے لے کے رکھیں گے آقے پہ پر پروف ہوگا کہ وہاں پر آپ گئیں جس کا فنکشن کروا رہے ہیں اور اسے ذمہ داری لیں ذمہ داری لیں ایسی تمام محفلوں میں اگر اسلحہ نہ ہوتا تو شاید بچ جاتے وہ خواجہ سرا جنہیں بھونا گیا گھولیوں کے ساتھ نایاب ہے میرے ساتھ اور نایاب آپ یہ آج کا دور اس میں آیا ہے جس میں اتنا تشدد اور اتنا جنسی استحصال اور پھر اس کے ساتھ قتل و غالت نظر آ رہی ہے پہلے کیا حالات تھے اور اب اتنے حالات خراب کیوں گے آپ کیا کہتی ہیں میں پچاس سال سے یہاں پہ رہتا ہوں منصیرہ میں یہ سب میرے چھوٹے میرے آتوں کے بچے ہیں اور یہ مجھ سے اچھے مجھ پڑے لکھی نہیں ہوں میں بہت یہ انپاڑ ہوں مگر یہ میں بولتا ہوں یہ اسلحہ پہ اور یہ جو بے گناہ قتل ہوتے ہیں جو منی کا قتل ہوا ہے جو علیشہ کا قتل ہوا ہے علیشہ گوہ چھٹکی کا ہوا اور مصماری کے ساتھ جو زیادی ہوتی ہیں اور یہ نادرہ کے ساتھ آیت سے جو بھی ہم بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو ہم بات تماشا بناتے ہیں کیا کیا تم لوگوں نے تمہارا خواہد سرا قتل تم لوگوں نے کیا کیا دیکھیں ہمارا گورمنٹ ہمارے یہ گورمنٹ زندہ بعض ہم بن سیرہ کوئی گورمنٹ ہم سلام کرتے ہماری گورمنٹ بہت اچھی ہے ہم گورمنٹ سے کوئی شکایت نہیں ہے جو عوام سے ہماری شکایت یہ ہے کہ خدا کے لیے اللہ کے لیے اپنے بچوں کے صدقے ہمارے بھی یہ گولیوں والا کیس یا ہمارے سے پیسے دبلسی لینے کیس نہ کریں وہ ہم سے پیسے زیادہ نہ مانگیں یہ اپنا گھر کے ہم لوگ خود اپنے گریب لوگ ہیں اپنے مزدوری کر کے اور یہ اپنے گھر کریں یہ بات بیٹی الارمنگ ہے کہ جو فنکشن کرواتے ہیں وہاں پر ایسے بات شفرات موجود ہوتے ہیں جن کی نظر ان کے پیسے پر ہوتی ہے کہ یہ جو فنکشن کرنا ہے تو ہم اپنی دھیاری بناتے ہیں فنکشن میں خواجہ سراؤں کے پیسوں پر اپنا حق جمانے والے بدماشوں کی گنڈا گردی کئی خوفناک واقعات کو جنم دے چکی ہے مانسہرہ میں منی کے ساتھ اس حالیہ کیس میں یہی کچھ تو ہوا رکس کرتے خواجہ سراؤں کو دیا گیا موت کا تحفہ تجھے یہ بتائے گا سہرش کہ اس رات کیا ہوا تھا منی کے ساتھ وہ فنکشن جن لوگ کی طرف تھا ان کو آپ لوگ جانتے تھے نہیں جانتے نہیں تھے بس وہ اپنے فنکشن پر جیسے آئے ہیں بوکنگ کروائی فنکشن کے انہوں نے لوگ آئے ہیں چی سے ہمارا فنکشن ہے ہم تو نہیں جانتے وہ لوگ کون ہے کون نہیں بس وہ فنکشن کے بوکنگ ایڈوانس دے کے گئے ہیں اور وہ لوگ فنکشن پر دوسرے دن دن کا ٹائم تھا جمعہ کے نماز کے لام اب کی مونی جب اس جگہ پر آپ ساتھ تھیں نہیں میں اس وقت میں موجود نہیں تھی میں اپنی فیملی کرتی وہ فنکشن پر تو اس وقت کوئی موجود ہے جو اس وقت ساتھ تھا نہیں وہ اس کے ساتھ ایک اور ٹرانس جنڈر تھی وہ نہیں ہے ابھی وہ نہیں ہے جی اچھا پھر ہوا کیا آپ کو کیا انہوں نے بتایا اس نے مجھے وہ دوسری ٹرانس جنڈر جو تھی اس نے مجھے یہ بتایا کہ ہم فنکشن پر جیسے کہ فنکشن سٹارٹ ہوئے میں سائٹ پر بیٹھی ہوئی تھی وہ ناچ رہی تھی یہ خواجہ سرہ رکس کی محفل سجائے ہوئے تھا لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ رکس و سرور کی اس محفل میں خون کا رنگ شامل ہونے والا ہے اسے کیا قبر تھی کہ اسی پر گولی چلنے والی ہے میں اس وقت مانسیرہ کے قریب گاؤں چٹا بٹا میں اس اہاتے کے باہر موجود ہوں جہاں پر منی کو دن دہاڑے جو ہے گولی کا نشانہ بنایا گیا میرے ساتھ ہمارے کارسپانڈنٹ مانسیرہ سے صفدر شاہ صاحب اور یہاں پہ جو انفرمیشن سیکرٹری ہیں پریس کلپ کے اکرام صاحب وہ موجود ہیں ان دونوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ساتھ صاحب مجھے یہ بتائیے گا منی کے جو واقعات منی والا جو واقعہ ہوا ہے اس میں کون کون سی باتیں سامنے آئی ہیں شو یہ آیا ہے کہ ان کا آپس میں پیسوں کی وجہ سے جگڑا ہوا ہے کچھ جو پیسے انہوں نے دیئے تھے چینج جو ہے لینے کے لیے تو اس وجہ سے اس کو فائر کر کے قتل کر دیا یہ جو افراد تھے جس نے یہ حرکت کی ہے جس نے یہ بڑی ہی سفاکی کے ساتھ مرڈر کیا منی کا کیا یہ پہلے بھی کرمینل ایکٹیوٹیز میں انوال تھا یا آدمی ہاں جی اس کا پہلے بھی پتہ چلا ہے کہ اس نے اپنے سکے چچا کو جو ہے قتل کیا ہے اس سے پہلے اکرام صاحب یہ سب موجود ہیں اکرام صاحب کے بڑی گہی نظر ہے اس ساری سیچوشن پر اکرام صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ یہ پچھلے دو تین سال میں کے پی کے میں ہمارے جو اس کے ساتھ بہت زیادہ نائنصافی دیکھنے کو آئیے اس کے پیچھے آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے بعض اوقات زیادہ محرکات تو ایسے ہوتے ہیں پیسوں کے میٹل کے علاوہ کچھ لوگ جن کو یہ گریہ بولتے ہیں ان کے جو عاشق ہوتے ہیں جو ان پہ خرچہ وغیرہ بھی کرتے ہیں لیکن جب وہ ان کو کسی دوسرے کے فنکشن میں پرگرام میں کسی اور کے ساتھ ویلوں اور پیسوں کے لیے جب یہ ناشتیں اس کے آگئے ہو وہ ایسی ایکٹیوٹیز نہیں دیکھ سکتے اور حسد میں وہ پھر ان کو ٹارشر بھی کرتے ہیں بعض کافی زیادہ واقعات ایسے بھی جو مرڈر ہیں پیسوں کے حوالے سے اس کے علاوہ یہ واقعات بھی سامنے آئے ہیں لیکن منی کے کیس میں کوئی اور نہیں معاملہ پیسوں کا ہی تھا کیسے بات پیسوں سے خون خرابے تک پہنچی پروگرام کا اگلا حصہ ذرا غور سے دیکھئے گا موسیقی 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 مہت جلد مکنے والی ہے 24 نیونز کی سکین پر افراز زفری موسیقی 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 اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزورتی آج عوام عدلیہ اور خوٹ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی ریز مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تمہیں بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف نوائے سونیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں سیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاپ دیکھئے پروگرام انکشاپ ہفتہ اور ایتوار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے کھسرا فیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ایک بندہ پیسوں کا مسئلہ تھا کہ اس نے کہا مجھے ہزار کے تین ہزار دو پیسے ایسے چیز نے زیادہ دے پیسے کوئی زیادہ نہیں دیتا یعنی جو اوپر آپ وہ پھیکنے ہوتے پیسے جن کو بھیلے کرانے ہوتی ہیں اس نے کہا ہزار کے دو ہزار زیادہ دو تین ہزار دو اس نے ایک مرتبہ دے دی ہے اور دوسری مرتبہ پھر اس نے کہا میں نہیں دیتی ہوں پیسے تو وہ جیسے اٹھ کے ناشنے لگے اس نے پیسے لیے اٹھ کے ناشنے لگے اس نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں تم کیسے ناشتے ہو یہ ہیں موت سے محض چند لمحے پہلے کے مناظر جی ہاں وہی مناظر جب منی رکس کر رہی تھی اور سامنے کھڑا ایک جلاد غصے کی آگ میں تپ رہا تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا اس وٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے دوران رکس قاتل نے چلائی گولی اور کیسے منی رکس کرتی ہوئی گر گئی یہ ہے گولی لگنے کے بعد کے مناظر لمحوں میں ایک وجود موت کی آغوش میں چلا گیا خون کے رنگ میں رنگ گیا حالات کے مارے اور ظلم کی چکی میں پسے خوادہ سراؤں نے کیا بھرپور احتجاج بن گئے منی کی آواز لیکن کیسا اور کہاں کا انصاف کہاں ہے خیبر پختون خواہ کی مثالی پولیس وہ کیوں نہیں روک پا رہی ایسے جلادوں کو کیا یہ ہے نیا پاکستان کہاں ہے سبائی وزیر برائے قانون و انسانی حقوق امتیاز شاہد قریشی خواہ جہ سراؤں پر ظلم کی انتہا ہو گئی لیکن موصوف کو خبر تک نہیں حتیٰ کہ امتیاز شاہد قریشی کی طرف سے خواہ جہ سراؤں کمیونٹی کو کوئی تسلی کوئی دلاسہ تک نہیں دیا گیا اور دوسری طرف کے پی کے میں خواہ جہ سراؤں کی زندگیاں جہنم بنی ہیں ہر طرف ہے گنڈوں اور بدماشوں کا راج یہاں تو معمول ہیں ایسے واقعات نادر سے بات کروں گا نادر مجھے بتائی گا کہ ایک تو دیوانی کی کہانی میں آپ کو سوانش آتا ہوں ایک دیوانی تھی پشابر سے ان کے تعلق تھا جب دیوانی کے ساتھ ایسا مسئلہ آئے تھا اس کو ہسپٹل لے کے گئے اور وہ آخری سٹیج بھی تھی ہائی وی کی جو کہ لیمنٹ سے باہر ہو چکی تھی کچھ اور سے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد کیا پروپلمز ہیں کہ کوئی پشاور میں کسی مولوی نے جنازہ نہیں پڑھایا اس کا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیا اس کے کان میں ازان نہیں دی گئی کیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا دیوانی میں کیا وہ انسان نہیں تھی کیا وہ مسلمان نہیں تھی اور اکثر ہمارے جتنے ٹرانسجنڈر ہیں اگر وہ ڈیروں میں فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مہین مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کا جنازہ کہتے ہیں نہیں آرہی تو اب ہم گناہگار ہیں تو اللہ کے گناہگار ہیں دیکھیں ایک انسان جب مر جاتا ہے تو زندہ انسانوں پر فرض ہے کہ اس کا غسل دیں اس کا جنازہ پڑھائی ہے ہمیں اسلام سکھاتا ہے تو جب اسلام یہ سکھاتا ہے اور اسلام کے جو عہدے داران ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بھی انسان ہے اس کا جنازہ پڑھانے تو دیوانی کی کیس میں پشاور جن جن لوگوں نے مہلویوں نے جنازہ نہیں پڑھائے وہ سب جرمدار ہیں پھر ان کا جنازہ ہوا ان کا جنازہ پھر نوشیرہ سے ہماری ایک ٹرانسجنڈر ہیں تو انہوں نے تبلیغ میں ٹائم لگایا پھر وہ گئی انہوں نے جنازہ پڑھائے اور جس طریقے سے اس کو نلائے گیا پس میں برداشت سے بھارے میں بتا نہیں سکتی کہ جانور سے بھی بتر طریقے سے اس کو غسل دیا گیا عجیب سے سلوک ہے کیوں ہے پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خواجہ سراؤں کے ساتھ ایسے شلمناک رویے کب ہوں گے ختم کب ملیں گے انہیں حقوق قوانین تو بہت بنائے گئے ہیں ابھی حال ہی میں قومی اسمبلی سے خواجہ سراؤں کی حقوق کے تحفظ کا بل بھی پاس ہوا ہے اور یہ یقینی طور پر ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ بل عملی روپ بھی دھارے گا کیا واقعی خواجہ سراؤں کے حالات بدلنے والے ہیں یا پھر خوفناک حقیقت وہی ہے جو ان خواجہ سراؤں نے ٹیم انکشاف کے ساتھ شیئر کی ہے یہ سارے اپنی باتیں سنی ہماری ٹرانس جنر کمیونٹی کی اور بڑے بیلڈ پوائنٹ ہیں ان کی مشکلات بہت حقیقی ہیں اور سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ کی گھر میں بھی ٹرانس جنر ہے تو اس سے کنارہ کشنا ہوں وہ کو سپورٹ کریں ان کی ایڈوکیشن کے لیے کام کریں ان کو لیے بڑی چھی کانون پاس ہوئے جو کل اسمبلی میں یہ پاس ہوئے اس کے بعد امید بن دی ہے کہ شاید اب ان کی زندگی بدلے گی ان کے لیے نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور یہ اسی طرح سے پاکستان کے مستقبل میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے جیسے باقی افراد یہاں پر کر رہے ہیں آپ سب کا بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ مکرم کلیم اور ٹیم ان کے شاف کو دیجئے اجازت لیکن دیکھنا نہ بھولیے گا